موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 19 نویمبر جمرات کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کوئٹا میں زرغون گیس فیلڈ پر بلوچ سرمچاروں کا حملہ ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کر لی سوراب میں قابض فورسز پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا بلوچ لیبریشن فرنٹ بلوچستان کی طول و عرض میں پاکستانی بربریت جاری ہے خلیل بلوچ گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف کوئٹا میں عوام کا اعتجاد ٹریفک جام پاکستان کے زیرے قبضے کشمیر میں گلگت بلوچستان پر پاکستانی قبضے کے خلاف اعتجاجی ریلی کٹ پتلے حکومت کو ہر حال گربیج دیں گے پی ڈی ایم امریکہ کا ہفغانستان میں دو ہزار جبکہ عراق سے صرف پانچ سو فوجوں کو نکالنے کا اعلان فلسطینی اتھورٹی کا اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تاون بحال کرنے کا اعلان ہماس کے مخالفت شام میں اسرائیل کا شامی اور ایرانی ہداپ پر حملے اور حلاکتیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے وطلے خبر سارن بلو سے سنتے ہیں موسیقی 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 کوئٹا کی نواہی علاقے میں زرغون گیس فیلڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے اور حملے کے بعد فرار ہو گئے ہیں زرغون گیس فیلڈ کوئٹا شہر سے چالیس کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے یہ گیس فیلڈ سلیمان فولڈ اور سنتاس کی درمیانی پٹی اور بولان بلاک کے علاقے میں ایک سو بیس مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کرکڑ کی مقام پر حملے میں گیس فیلڈ کے حفاظت پر معمور قابض فورسز کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں جانی نقصانات کی اطلاع ہے تاہم قابض حکام کی جانب سے تاحل نقصانات کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے دوسری طرف بلوچ لبرائشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایل اے کی سرمچاروں نے کوئٹا میں زرغون گیس فیلڈ کی حفاظت پر معمور قابض پاکستانی فورسز کے ایک پوسٹ پر کرکڑ کے مقام پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کے دو اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ پوسٹ کو نقصان پہنچا جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایل اے بلوچ سرزمین پر قابض فوج اور بلوچ وسائل کے لوٹ خسوٹ میں ملوث استحصالی منصوبوں پر حملے جاری رکھے گی بلوچستان لبرائشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سولہ نویمبر کی رات آٹھ بجے کے قریب ان کے سرمچاروں نے مقبوضہ بلوچستان کے علاقے گدر سراب میں قابض پاکستانی فورس فرنٹئر کور کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جہاں کافی دیر تک سرمچاروں اور دشمن فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کی آزادی تک قابض پاکستانی فورسز کو کہیں بھی بلوچستان میں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے اور بلوچستان کے کونی کونے میں دشمن کو حملوں کا نشانہ بناتے رہیں گے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کی طول و عرض میں پاکستانی فوجی بربریت اور آتش و آہن کی برسات جاری ہے کئی دنوں سے دشت آوران اور جھاؤ میں آپریشن کی ایک تازہ لہر میں پاکستانی فوج بربریت کی نئی داستان رقم کر رہا ہے چیئرمن خلیل بلوچ کے مطابق گزشتہ دو دہائیوں سے بلوچستان کی اکثر علاقے روزانہ کی بنیاد پر شدید فوجی آپریشن کی ضد میں ہیں پاکستان چین اکنامک کوریڈور کے اعلانات کے ساتھ ان آپریشنوں کی سلسلے میں ہولنک اضافہ کیا گیا سینکڑوں دہی آبادیاں صفحہستی سے مٹا دئیے گئے ہزاروں لوگ قتل لاپتہ کیے گئے لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور کیے جا چکے ہیں پاکستان اپنے قبضے کی دوام بلوچ وسائل اور تذویراتی اہمیت کے حامل بندرگاہوں وساحل سے بلوچ قوم کو ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کے لیے نسل کشی کے ارتکاب کر رہا ہے انہوں نے کہا بلوچ نسل کشی پر عالمی اداروں کی خاموشی نے ان کے بلا تفریق انسانی حقوق کی عزت و عبرو اور جانمال کیلئے کمیٹمنٹ کو بلوچ کی نظر میں مشکوک بنا دیا ہے اگر یہ ادارے اپنے منشور اور اعلانات پر عالمی طاقتوں کی مفادات سے بالاتر ہو کر اقدامات اٹھا دے تو پاکستان بلوچ قوم کے خلاف جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں اپنی جرائم پر کٹہرے میں کھڑا ہوتا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کا پہلا مرکزی کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت چیرمن ابرم بلوچ منقض ہوا مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں تنظیم امور اور آئندہ لائے عمل کے ایجنٹے کو بحث میں شامل کیا گیا اجلاس کے کاروائی کا باقاعدہ آغاز شہدہ بلوچستان کی تنظیم امور یاد میں دو منٹ کی خاموشی سے کی گئی اور آئندہ لائے عمل کے ایجنٹے پر بحث مباحثے کے بعد مرکزی کمیٹی کے ارکان نے تنظیم کیلئے پروگرام اور پالیسیز کی منظوری دے دی اور اس عظم کا آدھ کیا کہ تنظیم کو بلوچستان بھر میں فال اور منظم بنانے کی جد جہد میں مزید تیزی لائے جائے گی اور تنظیم کو تمام تعلیمی اداروں میں مضبوط سے مضبوط بنانے اور طالب علموں کی سیاسی اور شعوری تربیت کے اہم امور کو سر انجام دینے کی جد جہد بھرپور طریقے سے جاری رہے گی مرکزی کمیٹی کے اجلاس سے چیئرمن ابرم بلوچ نے انقلابی تحریک کی کامیابی کے لیے تنظیم اور کارکنان کی ضرورت اہمیت تنظیم قواعد و ضوابط اور رہنما کے کردار پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک تنظیم کے بغیر انقلاب نہ ماضی میں کامیابی سے ہم کنار ہوا ہے اور نہ ہی مستقبل میں انقلاب کامیاب ہوگا کیونکہ انقلاب ایک سماجی سیاسی معاشی تبدیلی کا نام ہے اور ایسے انقلاب فرد واحد کے بجائے منظم اور مضبوط تنظیموں کی موجودگی سے ہی ممکن ہے اجلاس کے کاروائی کی تفصیل زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے خلاف سریاب روڈ کوئٹا کی رہائشیوں نے احتجاج کرتے ہوئے برما ہوتل کے قریب سریاب روڈ کو ہر قسم کی آمدرفت کے لیے بند کر دیا جہاں گاڑیوں کی لمبی کتاری لگ گئی اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ شدید سردی میں سریاب کے گردروہ میں گیس پریشر بلکل نہیں ہے اور بچے بوڑے بیمار ہو رہے ہیں جبکہ کئی دفعہ آلہ حکام کو آگاہ کیا گیا ہے مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ اگر گیس پریشر کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو سوئی سیدرین گیس کمپنی کا گھیراو کریں گے کھٹ پتلے بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق سرکاری اور نجی دفاتر ٹرانسپورٹ شاپنگ مال سمیت تمام مقامات پر ماسک لازمی پہننا ہوگا جبکہ ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس کے علاوہ بلوچستان کے تمام تفریحی مقامات چھے بجے کے بعد بند کرنے جبکہ شاپنگ مالز مارکیٹے شادی حال اور ریسٹورنٹس رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے مذکورہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اور تعلیمی اداروں کے بندش کا فیصلہ 23 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا پاکستان کی زیر قبضہ کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ میں جمہو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جمہو کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیر احتمام 16 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان پر پاکستانی قبضے کے خلاف یوم صحاب منایا گیا اور ریلی نکالی گئی ریلی کے آغاز کالیج گراؤنڈ سے ہوا جو کہ چہری چوک پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی ریلی کی قیادت مرکزی صدر نیب لیاقت حیات خان نائب صدر جاوید جان ساجید سادق سکندر علی کمر نیس ایف مرکزی سینئر نائب صدر عزیز شفقت چیف آرگنائزر واجد خرشید اور دیگر کر رہے تھے ریلی کی شرقہ مطالبہ کر رہے تھے کہ گلگت کو صوبہ نہیں بلکہ با اختیار آئین ساز اسیمبلی دو جبکہ پاکستانی قبضہ نامنظور تقسیم ریاست نامنظور جمہو کشمیر سے گلگت تک ہم سب ایک ہیں کے نارے لگائے گئے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ریاست جمہو کشمیر کی تقسیم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور ریاست کے وحدت کے لیے ہر قربانی دیں گے ریاست جمہو کشمیر گلگت بلکستان پونے دو کروڑ انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے عالمی دنیا اس سنگین مسئلے کا احساس کرے اور ریاست کے باسیوں کو آزدی کا حق دے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتیاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور جمعیت علماء اسلام پے کے سربرا مولانا پزر رحمان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت میں پاکستان میں قانون کی بالا دستی تمام اسلامی شکوں کے تحفظ پر اتفاق ہو گیا ہے ایک میڈیا بریپنگ میں مولانا پزر رحمان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بیجنے تک چین سے نہیں بیٹیں گے حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی آڑ میں جلسوں پر پابندی کی باتوں کو مسترد کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے مسا کے پاکستان کے بارہ نکات پر اتفاق کر لیا ہے اس کے علاوہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں پارلمنٹ کی کودمکتاری آزاد عدلیہ کے قیام اور سیاسی حقوق کے تحفظ پر متفق ہیں بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے زلہ کرم میں شادی کی تقریب کے دوران مکان کی چھت گرنے سے آٹھ اپراد علاق جبکہ تیس سے زائد زکمی ہو گئے ہیں یہ افسوسناک واقعہ پارا چنار میں سردی علاقے پیوارڈ میں پیش آیا زلہ انتظامیہ کے مطابق آجسے کا شکار ہونے والے گھر میں شادی کی تقریب چل رہی تھی اور بہت سے اپراد موجود تھے مرنے والوں اور زکمیوں میں کوہاتین اور بچے بھی شامل ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملکی آئین پر عمل درامت نہ ہوا تو حکومت کے قلاب توہین عدالت کی کاروائی کریں گے سپریم کورٹ میں کیبر پکتونکوا لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی دوران سماعت کیبر پکتونکوا میں بلدیاتی انتقابات میں تاکیر پر عدالت نے اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آئین پر عمل درامت نہ ہوا تو حکومت کے کلاب توہین عدالت کی کاروائی کریں گے جسٹس قاضی پائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ چودہ ماہ گزر گئے بلدیاتی انتقابات کیوں نہیں کرائے گئے عوام کے حقوق کی کلاب ورزی نہیں ہونے دیں گے تیسری دنیا کے ملکوں میں پہلی دنیا کا طرز اکمرانی کیا جارہا ہے امریکہ کے سابق صدر براک اوبامہ نے مئی دوہزار گیارہ میں اپٹاباد آپریشن کے دوران اسامہ بن لادن کی علاقت سے متلک اہم انکشاپات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو اسامہ بن لادن کی علاقت کے لیے کیے گئے امریکی آپریشن کے بارے میں متلک کرنا ان کے اندازے سے زیادہ آسان تھا براک اوبامہ کے مطابق اس وقت پاکستان کے صدر آصف زرداری تھے اور انہوں نے ان کی پوزیشن کو سمجھا اور انہیں معلوم تھا کہ اس کاروائی کا نقصان زرداری کوئی ہوگا پلستینی اتارٹی نے اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی تاؤن چھ ماہ کے تعتل کے بعد مکمل بحال کرنے کا اعلان کیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق تحریک پتہ کے مرکزی کمیٹی کے رکن اور شہری امور کے وزیر حسین الشیق نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا پیسلہ کیا گیا ہے انہوں نے ٹوئیٹر پر لکھا کہ صدر پیگامات کے بعد اسرائیل کے ساتھ انیس مائی دوہزار بیس سے پہلے والی پوزیشن بحال کی جائے گی دوسری طرف اماس نے پلستینی اتارٹی کے اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی تعاون کی بحالی کے اعلان کی مضمت کرتے ہوئے یہ پیسلہ پوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایک امریکی افسر نے انکشاب کیا ہے کہ امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے گزشتہ اپتے ایران کے اہم جوری تنصیب پر عملہ کرنے کے لئے مختلف متبادل پر گور کیا تھا لیکن بلا کر اس ڈرامائی اقدام سے باز رہنے کا پیسلہ کیا افسر کا کہنا ہے کہ صدر ڈانل ٹرمپ نے گزشتہ جمعیرات کو قومی سلامتی کے اپنے مشیروں کے ساتھ اول اپیس میں ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران ایران کے جوری تنصیب پر عملہ کرنے کے لئے مختلف متبادل پر گور و کاؤز کیا تھا لیکن انہوں نے بلا کر ریسہ نہ کرنے کا پیس کیا اس میٹنگ میں نائب امریکی صدر مائک پینس وزیر کارجا مائک پومپیو نائے کارگزار وزیر دپا کریسٹو پر ملر اور جوائن چیپ اپ سٹاب کے چیئرمن جنرل مارک ملر بھی موجود تھے اسرائیلی پوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے شام میں پیزائی عملے کیے ہیں انہوں نے بدھ کے روز اپنی سلسلہ وار ٹوئٹس میں کہ عملوں میں ایرانی القدس پورس اور بشار حکومت کی فوج کو نشانہ بنیا گیا نشانہ بننے والے مقامات میں اسلح اسکری کمان کے مراکز اور اسکری کمپاؤنڈ کے جواب میں کی گئی گروپ نے یہ کاروائی ایران کی ادایت پر کی اسرائیلی عملوں میں تین شامی پوجی علاق اور ایک زکمی ہو گیا چین کے شہر اوان میں کورونا وائرس کی وبا پوٹنے کے حوالے سے دنیا کو آگا کرنے والے شہری صحافی کو پانچ سال قید کی سزا سنا کر جیل بیج دیا گیا ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق سنتیس سالہ سابق وکیل زانگ زین مائی میں گرفتاری کے بعد سیراست میں ہیں ابتدائی طور پر ان پر جگڑا کرنے اور تکلیف پہنچانے کا الزام آئیت کیا گیا تھا جو چین میں سماجی کارکنان کے کلاب اکثر آئیت کیا جاتا ہے زانگ زین کے کلاب سامنے آنے والی پرد جرم کی دستاویز کے مطابق وہ پروری میں واہان گئی تھی جہاں انہوں نے متحد قبروں سے متعلق رپورٹ کیا ایک گہر سرکاری تنظیم نیٹورک آپ چائنیز یومن رائٹس ڈیپینڈرز کے مطابق ان کی رپورٹ میں دیگر آزاد صاحبیوں کی عراست اور ان متاثرہ اپراد کے اہلہ کانا کی جانب سے اعتصاب کا مطالبہ کرنے پر انہیں عراسہ کرنے کے معاملات بھی شامل تھے امریکہ نے افغانستان اور عراق میں تائینات اپنی فوج میں بتدریج کمی کے پیسلے پر عمل درامت شروع کر دیا ہے امریکی ماکمہ دپا پینٹاگون کے مطابق اراغ سے پانچ سو اور افغانستان سے دو ازار امریکی فوجیوں کی واپسی کا عمل جلد شروع ہوگا دوسری طرف قائم مقام امریکی وزیر دپا کریسٹو پر ملر نے اعلان کیا ہے کہ صدر ڈانل ٹرمپ اپنے عوضے سے رخصت ہونے سے قبل افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد کو چار ازار پانچ سو سے کم کر دو ازار پانچ سو کر دیں گے تہم اس اعلان سے پیچھے اٹھ گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تا کہ روان سال کرسمس تک افغانستان سے تمام امریکی فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے گا دوسری طرف نیٹو اتیاد نے قبردار کیا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی میں جلد بازی مہنگی پڑ سکتی ہے نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے منگل کو انتبا کیا کہ افغانستان سے اتیادی فوجوں کی جلد بازی واپسی کی باری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے کسی ٹوس منصوبے کے بغیر افغانستان سے پوجیں نکالی گئیں تو یہ ملک دوبارہ بین الاقوامی دیشت گردوں کا ڈڈا بن جائے گا